اسلام علیکم جی آج آپ دوستوں کو ہم سیار کروائیں گے مکہ کے بہترین شاوینگ مال کی جہاں پہ دنیا کی ہر سہولت مجھول ہے یہ دیکھیں اس طرح مکہ ہے اور یہ بالکل ساتھ ہی یہ ایف سے کھانے پینے کی چیز ہے یہ سارا سینٹر کھانے پینے کا ادھر آپ اگر کھانا چاہیں تو یہاں پہ کھا سکتے ہیں اس کے بعد ہم چلیں گے شاپنگ سینٹر کی یہ آپ دیکھیں یہ شاپنگ سینٹر یہ اس کا پہلا فلور ہے اور یہ جفٹیں لگی ہیں ہم ادھر سینٹر کریں گے یہ دیکھیں بھائی لوگوں کو پتا نہیں ہوتا مکہ کے بلکل ساتھ ہی دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے ہر کھانے پینے کی چیزیں کپڑے مسلے ہجوریں ہر چیز دنیا کی کوئی چیز بھی کمی نہیں آئے یہ آپ کو تھوڑا سا نیچے سے دکھاتے ہیں پھر چلتے ہیں اوپر یہ اس طرف آپ اگر دیکھیں پرفیوم وغیرہ لگی ہی ہیں سینٹ وغیرہ یہ مال تھوڑا سا مہنگا ہے کیونکہ مکہ کے بلکل ساتھ ہے اس لیے یہ تھوڑا سا مہنگا بھی ہوتے ہیں یہ پیزہ وغیرہ اگر کھانا ہو اور بھی شوارما وغیرہ پیزہ آکے آپ سی بھرگر تو آپ یہاں پہ آکے کھائیں یہ نارملی جوڑا نا ہم نارمل لوگوں کے لیے نہیں ہیں یہ امیر لوگوں کے لیے کیونکہ یہ بہت مہنگا ہے اس کے باہر سینٹ ہستی ملتی ہے لیکن وہ ذرا دور جانا پڑتا ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو کرنی سیار کروائیں گے یہ کھانے پینے کا سٹور ہے جیسے پاکستان میں مارٹ ہوتے ہیں امتیاز مال کر لیں جی مارٹ کر لیں یہاں آئی مارٹ تو سارے مارٹ نکل چکے ہیں یہ اس کے باہر بینک بھی ہیں ایٹی ایم کارڈ بھی چلتے ہیں یہاں پہ وہ بھی آپ باہر مشینے لگی ہوئے ہیں نکلوانا چاہیں تو وہ بھی آپ نکلوا سکتے ہیں یہ کھانے پینے کے لائنے لگی ہیں ہی ہیں بھائی راش بہت ہے ہم دوسری طرف چلتے ہیں پیسے ہونے چاہیے بندے کے پاس تو دنیا کی ہر چیز آپ کے پاس ہوئے مکہ کے بلکل پاس یہ دیکھیں میں نے بھائی لگی ہیں کھانے پینے کے لیے واش تصمیعیں وہ جلری وگارہ کی شاپ بھی ہے یہاں پہ اگر لیڈیز کو شاپ ہو تصمیعیں وگارہ اور جلری وگارہ ہائی ریٹ پر یہ قرآن پر مسلح جائے مارک واچ جانک یہ مردوں کے لیے بھائی شیف کرنے والی مشینے اور موبائل کور واو یہ دیکھیں میں یہ بھی کرفیوم کی دکانے ہیں یہ بھی اس طرف بھی کرفیوم کی دکانے ہیں بہت بڑا شاپنگ مال ہے اگر آپ نے کوئی چیز نہیں محرید نہیں تب بھی یہاں پہ آکے وزٹ ضرور کریں زندگی کا مزا لیں کہ لوگ اگر وینڈو شاپنگ جسے کہتے ہیں نا وینڈو شاپنگ بندہ کار لیتا ہے یہ چھوٹی سی مکان ہے خجوروں کی یہاں پہ خجوریں بہت مہنگی ہیں مکہ میں کہتے ہیں خجوریں مہنگی ہیں مکہ میں تقریبہ ہر چیز ہی مہنگی ہے آپ کو مدینے میں جا کے سستی چیزیں ملیں گی چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ مدینے میں جو نا سگاوت بھی بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں اور وہاں پہ چیزیں بھی سستی ہیں اس لیے شاپنگ کرنی ہو تو وہاں پر جائیں یہاں پر صرف وینڈو شاپنگ کریں اب ہم لیفٹ لیفٹ کو یوز کریں اوپر جائیں گے اوپر سے دیکھیں یہ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا نظارہ اللہ کے شہر کا اللہ کے ذر کا اس کے بعد یہ بھی ہیں اور اس کے بعد اور اوپر جائیں گے واؤ 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 راش بہت زیادہ یہاں پر یہ ہم دوستو دوسری مندل پر آگئے ہیں تو پیئے بگارہ یہاں پر لگی ہوئے ہیں جلدی بگرہ کی دکانیں کرینے کی دکانیں یہ شہر زندگی کا نظارہ لینا ہوتا بھائی اللہ کے گارہ آ جائیں دنیا کی ہر چیز آپ کو ملے گی اب اور اوپر جائیں گے یہ نیچر ترنے کے لیے سیڑیں گے اور یہ اوپر جانے کے لیے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یا دیکن بایی یا دیکن بایی یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھیں چلے بھی لگی ہیں بڑے بڑے پیارے یہ مدینہ کے ساتھ بڑا ہوتا ہے بلکل یہ دیکھیں یہ پرفیوں کی اتنی بڑی دیکھان ہے یہ بچوں کی ورائٹی بچوں کے کپڑے ساٹھ ریال چھوٹے بچوں کپڑے ہیں یہ ٹوپیوں وغیرہ یہ بھی انٹک پیسو اور تسبیح وغیرہ لگی ہیں اور یہ عربیوں کے کپڑے ہیں اور یہ عورتوں کے کپڑے ہیں یہ چیزیں پہنتی ہیں یہاں پہ شلوار کوئی نہیں چلتی یہ عورتیں یہ یہ چیزیں پہنتی ہیں یہ دیکھیں یہ جہاں کی لڑکیاں گھر میں ہی پہنتی ہیں باہر نہیں پہنت سکتے ہیں یہاں پہ جہرب کے لوگوں کے لیے ہیں ان کے دیسے ممالک سے بھی یہاں پر لوگ آتے ہیں پچاس ریال یہاں پر سہر لگی ہوئی ہے ادھر آپ کو لے کے چلتے ہیں ادھر کیا چیز ہے بھائی ادھر بھی کپڑوں کے لکھانے ہیں ہر چیز پر لیڈیز کپڑوں کے لکھانے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ بھائی مجھے بھی نہیں پتا کیا چیز ہے یہ بھائی مجھے بھائی مجھے بھائی مجھے بھائی ہو مکڑونر آپ کو نظر آراہ ہو چلو پاس جھا کے دیکھتے ہیں آج ہم نیا آپ کو امیروں والا سٹائل دکھایا ہے امیر لوگ یہاں سے آکے شرپنگ بھیرا کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اس ہی لگے ہوئیتے ہیں گرمیوں میں سردیوں میں ہٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں اتر کی دکان جن کے پاس پیسہ وہ یہاں پر آتے ہیں اور پیسہ اپنا استعمال کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں پیسہ کیا کرنا کھانی دے روٹی ہے نا صرف روٹی کھانے کے لیے پیسہ ضروری نہیں ہوتا بھائی زندگی کی سہولیات کے لیے بھی پیسہ ضروری ہوتا ہے اگر گریب آدمی کے پاس اتنے پیسے ہوں گے تو وہ بھی یہاں پر آگے ہی جوائے کر سکتا ہے ادر وائز یہاں پہ امیر ہی آئے گا گریب نہیں آئے گا گریب آئے گا تو وہ ہنڈو شاپنگ ہی کرے گا یہ دیکھیں گریب آدمی نے میرے خیال میں جو نا مکڈونر وہ بھی مشکل سے کھایا ہو رہا ہے کیونکہ یہ کافی مہمگی ہوتی ہیں چیزیں اس لیے پیسہ کمانے کے لیے بھائی انجوائے کرنے کے لیے پیسہ کمائیں یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھیں اوپر میں نے دیکھکے لگایا ہوئے چاس ریال ہوں بھائی اپنے بھائی چیزیں کون کھائے گا امیر آدمی کھائے گا غریب آدمی نہیں کھائے گا امیر آدمی کیا کھائے گا لائن میں لاکھ کر ایک کونس روپے والا شہران رہتا ہے لائن میں لاکھے وہ کھائے گا یہاں ایک پھیکی سی برین نہیں یہاں پہ ملتی ہے لیکن یہاں کے لوگ پھیکائی کھانا کھاتے ہیں کیونکہ مرچ مسالے وارا کھا نہیں سکتے اس لیے بھائی وہ بانتے بھی پھیکائی ہیں پھر وہ ہی گریب آدمی کو ملتی ہے تو پیسہ نہیں کمانا تو پھر بھائی وہ ہی استعمال کریں یہاں بھی آپ کو بھائی دکھاتے ہیں درکیوں کے لیے بہت مہنگے بھائی ہوں گے یہاں پہ یہ دیکھیں بڑے بڑے زبردست بھائی بھائی لگے ہو جائے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو مزا آیا ہوگا اسی کے ساتھ بھائی ہمیں اجازت دیں ہم نے اپنی طرح سے پوری کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکیں انشاءاللہ غریبوں والی بھی جگہ دکھائیں گے آپ کو یہاں پہ غریب لوگ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو شاپنگ کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے اوکے اللہ حافظ